موسیقی اسلام علیکم تینگ ٹینک میں خوش آمدید میں ہوں سانیا چوہتری ہمارے پینل میں شامل ہوں گے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب سلمان خنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے موضوعات ہوں گے انتخابات اور خاص طور پر وہ کرادات جو انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے آج سانٹ میں منظور ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکاس کریں گے کہ کیا جو آٹھ فروری کی تاریخ دی گئی تھی انتخابات کے لیے اور ایک واضح تاریخ کی موجود کی کے باوجود جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ کیا ملک میں انتخابی محول پیدا کر پائیں تو سب سے پہلے آخاز کریں گے ہم مجیب الرحمان شامی صاحب سے شامی صاحب آپ سے جانا یہ چاہوں گی کہ آج پارلیمنٹ میں ایک قرادات پیش ہوتی ہے اور جس وقت یہ قرادات پیش ہوتی ہے آٹھ فروری کے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے تو چودہ سینیٹرز وہاں پہ موجود تھے جانا آپ سے یہ چاہیں گے کہ کیا یہ جو چودہ سینیٹرز کی موجودگی میں قرادات کو منظور ہونے کو ہم کسرت رائے سے منظور ہونا کہہ سکتے ہیں دیکھیں جو قرادات منظور ہوئی ہے وہ تکنیکی طور پر تو درست ہے کیونکہ اگر قورم کی نشان بہی نہ کی جائے تو جتنے بھی لوگ موجود ہوں وہ کوئی قرارداد بھی پاس کرتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی بل بھی منظور کر سکتے ہیں لیکن یہ جو قرارداد ہے اس نے سینیٹ کے سینیٹ کا جو اہوان ہے اس کی تقدیس کو پامال کیا ہے اور سینیٹ کو بے توقیر کیا ہے اور اس لیے کہ یہ قرارداد اس طرح جلد بازی میں پیش کرنا یہ ایک انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور اس طرح کی قرارداد اس کو باقاعدہ ایجنڈے میں درج ہونا چاہیے اور بلکل نوٹس دے کر ارکان کو اس کی اطلاع دینی چاہیے تب اس پر بحث ہونی چاہیے یہ تو قرارداد ایسے پیش کی گئی ہے جیسے نقب لگائی جاتی ہے کوئی جیسے چوری کی جاتی ہے جیسے سادش کی جاتی ہے اور چیئرمن سینیٹ جو ہیں ان سے جواب طلب کیا جانا چاہیے اس حوالے سے اور سینیٹ کے جو ارکان ہیں وہی ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں وہ انہی کے سامنے جواب دے ہیں اور آج بعض سینیٹرز نے جو جنگا پیپنز پارٹی سے تعلق ہے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایک دوسری قرارداد پیش کریں گے جو اس قرارداد کو ختم کر دے گی لیکن اس سے قطع نظر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے اناثر تو موجود ہیں ریاستی اداروں کے اندر ایسے اناثر موجود ہیں جو انتخابات کا التوا چاہتے ہیں یا اب ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ایوان کو چاہیے کہ ان سے جواب طلب کریں اور اس طرح کی قرارداد منظور کرنے پر اور پیش کرنے پر اور جلد بازی سے منظور کرانے پر ان کے خلاف کاروائی کرے ان کے خلاف تحریکی حتم اعتماد لے کر آئے اسی سے ایوان جو ہے اس کا چہرہ جو ہے صاف ہوگا ادروائیس تو کالک جو ملی جا چکی ہے اس کو دھونا بہت مشکل ہو جائے گا صحیح سلمان خانی صاحب آپ کی طرف آنگے جیسا کہ جی شامی صاحب دیکھئے اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے نہ یہ قرارداد بائنڈنگ ہے یہ قرارداد جو ہے حکومت کو یا کسی ادارے کو مجبور نہیں کرتی کہ اس کو فالو کیا جائے یا اس پر عمل کیا جائے یہ تو بس ایک خواہش کا اظہار ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے صحیح سلمان خانی صاحب آپ کی طرف آنگی جانا آپ سے یہ چاہوں گی کہ اتنی جلد بازی کیا تھی اور یہ جلد بازی کیا ظاہر کرتی ہے دیکھیں یہ ایک پرسرار سا عمل تھا مطلب میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک باریک کام ڈالا گیا ہے یہ آٹھ فروری کے انتخابات کی اہمیت اور حصیت کیا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر ایک کنفیوز صورتحال تھی انتخابات کے حوالے سی اور پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ نوے روز کے اندر انتخابات کا ایک عمل تھا اس پر جاری سماعت میں یہ انیشیٹیف ان کا تھا جس پہ ایوان صدر نے اور نے پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان ایک ڈپلومیسی بنی کوٹ کی ہدایت پر اور اس کے بعد یہ آٹھ فروری پہ اتفاقے رائے ہوا اور آٹھ فروری کا اعلان جو ہے پاکستان کی عدالت عظمہ میں ہوا پاکستان کے چیف جسٹس نے کیا اور انہوں نے اسے پتھر پر لکیر قرار دیا یہ ان کی کمیٹمنٹ تھی پاکستان میں ڈمکریسی کے حوالے سے اور جمہوری عمل کے حوالے سے اب جہاں تک کہ یہ کیوں ہوا دیکھیں ہنگامی بنیادوں پر یہ ساری کاروائی ہوئی اور قرار دات پاس کروانے کے فوری بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پر کچھ سینیٹرز پہنچے تھے ایک اچھی بات میں سمجھتا ہوں اس شہر میں سے خیر کا پہلو کیا نکلا شہر میں سے خیر کا پہلو یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی پلوٹیکل فورسز جن کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں بہت سارے تحفظات ہیں سب یکسو ہیں کہ آٹھ فروری کا انتخاب ہونا چاہیے اور کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کا روجان تو میں معزز سینیٹر سہبان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انتخابات کے التواہ کے بعد دہشت گردی کا جن قابو آ جائے گا دہشت گردی کی جڑے کٹی جا سکیں گی دوزار آٹھ کا الیکشن ہے دوزار تیرہ کا الیکشن ہے دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہے دہشت گردی اس وقت بھی تھی پاکستان کی ایک پاپولر لیڈرشپ بینظیر بھٹو صاحبہ دہشت گردی کا نشانہ بنی الیکشن ہوئے یہ شامی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں درست ہے کہ کچھ لوگ اپنے مضمون مفادات کے تحت پاکستان کے اس انتخابی اور جمہوری عمل پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور اگر پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز یکسو ہیں تو میں نے سمجھا کہ کوئی اس پہ اثر انداز ہوگا اور یہ پیغام دیا گیا ہے پاکستان کی عدالت عظمہ کو اگر امیر نیازی صاحب جو یہاں پر آئے تھے سنگل بینچ میں ایک ریٹ لے کے ان کو چارچٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو بھارہ سینٹرز ہیں اس میں دیکھیں سینٹر افران انہوں نے اسی وقت لدے ملظاہر کر دیا اور یہ سینٹرز کون ہیں یہ کچھ باپ پارٹیز کے ہیں کچھ فاٹا سے تعلق لگتے ہیں اور یہ خود کس طرح آتے ہیں اور یہ کون سے کھیل کا حصہ بنتے ہیں دیکھیں پاکستان کا ایوانے بالا ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن اس طرح کی ساتھوں کے ڈانڈے ہمیشہ سینٹرز سے جا کے کیوں ملتے ہیں اس کا بدل کوئی مائنسٹ وہاں پر موجود ہے جو پاکستان میں جاری جمہوریت اور جمہوری عمل پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے میں چند سینٹرز کی آرہا کو چوبیس کروڑ عوام کے شعور پہ مسلط کرنے کی ایک منظم کوشش قرار دیتا ہوں لیکن پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز نے اس کا بروقت نوٹس لیا ہے اور پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا کہ پیپلز پارٹی نے ایک سینٹرز نے جس نے حمایت کیا اسے اظہارے وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے اور اگر پلٹیکل پارٹیز نیشتر کا انیشیٹیو لیں گی تو کوئی آٹھ فربلی کے انتخابات پر اس انداز نہیں ہو سکے گا صحیح ڈاکٹر حسن اسکری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی میں جیسا کہ ابھی شامی صاحب بھی بات کرے تھے اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے تو کیا اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ریزولوشن ہوتا ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا وہ ایک خواہش کا اظہار ہے یا ریکمنڈیشن ہوتی ہے لیکن یہاں جو ہم نے آج دیکھا تماشا اس میں سب سے بڑی حیرانی کی جو ہمیں بات نظر آئی کہ اس قرارداد کو جس تیزی سے منظور کرنے کی کوشش کیا گیا یعنی وہاں چودہ سینیٹر موجود ہیں اتنے بڑے ہاؤس کے اندر چودہ سینیٹر موجود ہیں اب چیئرمن صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اس کا پاقیدہ نوٹس دیا جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کو میمبران کو کہتے کہ بطرین کل پہ اسے ڈال دیتے کہ میمبران آئیں اور اس پہ بحث کر کے فیصلہ کریں تاکہ سینیٹ کی جو صحیح اپینین ہمارے سامنے آئے لیکن وہ پروسیجر کو اس تیزی سے نکالا گیا اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جو الیکشن کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک آدھ بیان بھی ہم نے اخباروں میں پڑا ہے اس سلسلے میں اگرچہ اس پارٹی کے لوگ نہیں تھے اس کے اندر لیکن بیان پڑھا اور اس سے کنفیوجن پیدا ہوتا ہے اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ الیکشن صحیح کروانا چاہتے ہیں تو یہ کنفیوجن نہیں پیدا ہونے چاہیے بلکہ اس قسم کی باتوں کی جو ہے نا حوصلہ شک نہیں کرنے کی ضرورت ہے باقی رہا جو دہشتگردی کا سلسلہ ہے بلکل ٹھیک ہے کچھ علاقوں میں ہے لیکن آپ ذرا مڑ کے پیچھے دیکھیں نا دو ہزار تیرہ کے اندر دہشتگردی زیادہ تھی دو ہزار اٹھارہ میں بلوچستان کے اندر دو بڑے واقعات ہوئے تھے دہشتگردی کے اور ایک کیپی میں بھی ہوا تھا اس دفعہ بھی ہمیں صورتحال کچھ علاقوں میں کافی خراب نظر آ رہی ہے لیکن اس کی بنیاد پہ آپ پورے ملک کے الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن تو ویسے ہی ڈیلے ہیں اور مزید ان کو ڈیلے کر کے آپ نہ جمہوریت کی خدمت کریں گے نہ ملک کی خدمت کریں گے اور اگر پاکستان میں کنفیوزن کو آپ نے دور کرنا ہے جو ابحام موجود سیاسی ابحام جو موجود ہے اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ الیکشن کرائیں فیر ان فری الیکشن کرائیں تمام لوگوں کو کمپیٹ کرنے کا موقع دیں جس کو بھی عوام پسند کرے وائے اور اس طریقے سے کچھ سٹیبلیٹی کے امکانات بڑھتے ہیں ورنہ آپ کے ہاں ان سٹیبلیٹی الیکشن کا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ایک ہفتے کے لئے پوسٹ پون کریں وہ تو انڈیفینٹ قسم کی بات کی گئی ہے تو پھر یہ ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ آپ غیر معمولی قسم کے اعلانات کر کے کنفیوجن پھیل آ کے پاکستان کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ قرارداد جو ہے بے مانے ہیں بے محل ہے اور اس کی اس وقت یہاں ضرورت نہیں ہے اور اگر الیکشن سے آپ کو اعتراض آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لیں صحیح تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے رشید صافی صاحب آپ کی طرف آنگی اور آپ سے ہی ہم جاننا چاہیں گے کہ جن سینیٹرز کی طرف سے آج یہ قرارداد پیش کی گئی اور جنہوں نے اس کی حق میں جو ہے وہ وورٹ دیا ایک تو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہم سے شیئر کیجئے گا دوسرا یہ کہ اس کا کیا اثر ہوگا انتخابات پہ ہو سکتا ہے یا صرف ایک نفسیاتی دباؤ ہی ہے شکریہ سانیہ دیکھیں یہ جو لوگ اس قرارداد کے محرک تھے اور جو حمایتی ہے ان کا کوئی بنیادی سیاسی بسپنظر نہیں ہے ماں سے وائے سینیٹر بہرمن تنگی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے لیکن وہ بھی کوئی جینون سیاسی لیڈر نہیں ہے وہ اپنے بائی کی بدولت جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیپلز پارٹی کیلئے دی تھی اور زرداری صاحب نے خصوصی محربانی فرما کے چرسدہ سے ان کو سینیٹر بنایا تھا تو یہ لاست ہفتے میں سینیٹر بہرمن تنگی صاحب کا یہ دوسری شرارت ہے اس سے پہلے جو ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اس پہ بھی کافی لے دے ہوئی تھی اور آج کے قرارداد کے حق میں جب انہوں نے تقریر کی اس پہ ان کو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے توڑی دیر پہلے نوٹس بھی موصول ہوا ہے یہ باقی ماندہ جو گینگ ہے یہ وہی گینگ ہے جو اشاروں پہ چلنے والا گینگ ہے سینیٹ کے اندر انہوں نے ہی صادق سنجرانی کی اقلیت جو کو اکثریت میں بدلنے میں کردار ادا کیا تھا اور محسوس اشاروں پہ چلتے ہوئے اس وقت کی جو چیئرمنٹ سینیٹ کا جو حق تھا پیپلز پارٹی کا اور باقی جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود تھی ان سے چین کے صادق سنجرانی میں یہ چیئرمنٹ شپ کا یہ جو پورا منصب تھا ان کی جولی میں ڈال دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ اتنی پرویستراریت بری گری تھی اس قرارداد کے حوالے سے کہ اس کو نہ تو ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا حتی ہماری اطلاعات تو یہ ہے کہ آج صبح تک ان لوگوں کو بھی نہیں پتاتا کہ قرارداد کا متن بنیادی طور پر کیا ہے باقی سینیٹرز کے پاس کو یہ بات شیئر بھی نہیں کی گئی تھی اور اجلاس شروع ہونے سے پہلے یہ تمام سینیٹر چیئرمنٹ سینیٹ صادق سنجرانی صاحب سے ملاقات انہوں نے کی تھی اور اس وقت بھی ان کو متن نہیں پڑھوایا گیا تھا اور صرف یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ دلاور خان صاحب جو ہے جن کے بارے میں آپ جانتی ہے کہ ماضی میں ان کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا اور کس طریقے سے وہ اپنی وفاداریہ تبدیل کرتا رہا تو انہوں نے یہ قراردار آل اپ سڈن پیش کی جو زوابط کے خلاب بھی ہے رولزہ بزنس کے خلاب بھی ہے جمہوریت کی روح کے بھی منافی ہے اور مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ جو دس سینیٹر ہے جو محرک تھے اور جنہوں نے بنیادی کردار اس قراردار کو پاس کرنے میں ادا کی آسانیہ یہ تمام کے تمام سینیٹر بشمول صادق سنجرانی کے ایک دو مہینوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں یہ سینیٹ کا اپنا وجود ادیورہ رہ جائے گا اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ ایک عجیب منطق ہے کہ ادارہ خود اپنے وجود کا آدھا حصہ وہ پورا ہونے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اصولاً جب تک آپ کا الیکٹرول کالج کمپلیٹ نہیں ہوگا تو سینیٹ کا وجود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ لوگ تو خود ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ منظور کاکر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ قیدہ بابر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ایک دو مہینوں میں صادق سنجانی صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو یہ لوگ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئینی اور پارلیمانی ادارہ خود پارلیمان کے وجود کو بے توقیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کمزور کرنے کا مرتقب ہو رہا ہے اور سرعت دیکھے اس قرارداد کی پیش کرنے کی جو جو ٹائمنگ تھی اس میں بھی سرعت دکھائی گئی اور مزید پورتی یہ دیکھے کہ قرارداد ابھی پاس بھی نہیں ہوئی تھی اور چیرمین سینٹ کے آفس نے نوٹفیکیشن جاری کرتے ہوئے متلقہ محکمہ سے اور وزارت سے دو ماہ کے اندر اس قرارداد پہ رپورٹ بھی طلب کر دی ہم بیسو ایسے قرارداد ثانی آپ کو بتا سکتے ہیں جو ایوان بالا نے پاس کیے ہیں لیکن وہ سرخ فیتے کا شکار ہو کے ایک سائٹ پہ وہ پڑے ہوئے ہیں آج تک اس کی کسی نے رپورٹ طلب نہیں کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرارداد ٹوٹلی بدنیتی پہ مدنی ہے آئین کو کمزور کرنے کی ایک بہت جلد بازی میں ہوا سب کچھ اور جس طرح سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مشکوک سا سارا یہ پروسیس نظر آتا ہے اور اس کے پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں مجیب رحمد شامی صاحب اس ساری صورتحال میں جس طرح جو ماحول تھا اور جس طرح سے یہ قرارداد منظور ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ اجلاس ملتوی ہوا اور پھر نوٹیفیکیشن بھی ہوا تو اس کے پر آوازیں اٹھ رہی ہیں جو سینیٹرز تھے اس ساری کارروائی میں شامل اور جو چیئرمن سینٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی سے مطالق تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور اگر کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو قرارداد ہے بڑی مزکہ خیز بات یہ ہے کہ دو مہینے کے اندر اس پر ریپورٹ طلب کی گئی ہے جبکہ یہ جنوری کا مہینہ ہے اور آٹھ فروری کو انتخابات ہونے ہیں تو دو مہینوں میں ریپورٹ طلب کرنے کا کیا مطلب ہے اس وقت تک تو انتخابات ہو چکے ہوں گے جو الیکشن کمیشن نے شجول دیا ہے اس کے مطابق اصل بات یہ ہے کہ سینٹ کو اپنے قوائد میں تبدیل ہی کرنی چاہیے اور اس طرح کی قراردادیں اس طرح جیسے شبکون مارا جاتا ہے اس طرح پیش نہیں کرنی چاہیے اس کی قوائد میں تبدیل ہی کی جائے اور چیئرمن پر لازم ہے کہ وہ قرارداد جو ہے تمام ارکان کے سامنے پیش کرے اگر فرض کرے دہشتگردی بڑھ رہی ہے یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر اس پر تو ہاؤس پر مکمل بحث ہونی چاہیے تھی تمام ارکان کو اس پر حصہ لینا چاہیے تھا اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور اس کے لیے کچھ تدابیر جو ہیں اور تجاویز پیش کرنی چاہیے تھی تو دہشتگردی کے بڑھنے کا یہ مطلب کب ہے کہ آٹھ دس ارکان اٹھے اور اس طرح ایک سادش کے انداز میں قرارداد پیش کرے اور چیئرمن جو ہیں اس کی فوری طور پر منظوری دے دے کہ وہ ہاؤس میں پیش کی جائے تو یہ جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے اس میں یہ ایک خلا ہے جسے پر کرنا چاہیے آئندہ کے لیے اس سے پہلے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے سے مطلق جو قرارداد تھی وہ بھی بڑی جلدبازی میں منظور کی گئی تھی اور چند جو سینیٹرز موجود تھے انہوں نے قرارداد منظور کر لی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی قراردادیں جو ایوان ہے اس کا قد چھوٹا کرتی ہیں اس کا چہرہ گزلہ کرتی ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خطرہ حقیقی ہے تو پھر بحث کیجئے اس پر قرارداد پیش کیجئے اس کا نوٹس لیجئے تمام لوگوں کو ادھارے رائے کا موقع دیجئے تو پھر اس میں چھپ کر وار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور چھپ کر کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے تو اس پر سینیٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور جو جماعتیں وہاں موجود ہیں جو بڑی جماعتیں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ تو اس میں شریک بھی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کوئی دیر پا اقدام کریں اور آئندہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں صحیح بڑی جماعتوں کی موجودگی کی شامی صاحب بات کر رہے تھے اور سلمان صاحب بڑی جماعت کے کوئی نمائندے وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ ساری پروسیس ہوا بتائے گا سلمان صاحب آپ سے جانا یہ چاہوں گی کہ کیا دہشتگردی کو جواز بنا کے ملتوی کیے جا سکتے ہیں انتخابات ایسی کوئی پریسیڈنٹ ملتی ہے دیکھیں سانیاں یہ جو دہشتگردی کا رجعان یہ نیا نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ہماری جنگ نہیں تھی یہ امریکہ کی جنگ تھی امریکہ نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا ہم نے کوئی ساٹھ سترہزار کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہمارا انٹرسٹرکچر تباہ ہوا اور امریکہ کی دوستی بیففائی کی دوستی ہے کہ جب اس نے اپنا وزن ڈالا ہے ہمیشہ ہمارے دشمن کے ساتھ ڈالا ہے لیکن یہ کریڈیٹر پاکستان کی سکورٹی فورسز کو ہے کہ انہوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کر کے دہشتگردی کی جگ میں ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا اور بنیادی کردار جو تھا اور پاکستان کی سکورٹی فورسز نے اس میں ایک رول ادا کیا ہے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کیا ہے اور آج جب یہ دہشتگردی کا رجان ہے ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن پاکستان کو غیر مساکم کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کے عمل پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر ضرورت پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت کی ہے دیکھیں مضبوط حکومت ہوگی تو پھر اپنی ایسی پولیسیز بنا سکے گی بڑے فیصلے کر سکے گی اور پاکستان کی فوج میں اتنی کپیسٹری ہے اس کی پیشہ ورانہ مہارت اس کے پاس ہے اس کا سر کچلا جا سکتا ہے لیکن ایک یکسوی اور جہتی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اور میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ آپ چھین رہی سکتے پاکستان کے چیف جسٹر سے کہ انہوں نے اس کنفیوز کنفیوز صورتحال کو ختم کیا تھا اور بڑے بینچ کے ذریعے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ یہاں تو فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کوئی الیکشن کروانا چاہ رہا تھا کوئی الیکشن مرتبی کروانا چاہ رہا تھا اور آج کے اس الیکشن کے پیچھے پاکستان کے ریاستی ادارے کھڑے ہیں ایوانے صدر کھڑا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کھڑی ہے چیف جسٹرس ہے پاکستان کی پلیٹیکل فورسز آج دیکھیں کہ ساری پلیٹیکل فورسز کی طرف سب سے اہم بات تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ڈاکٹر افران اللہ کو اس نے بڑی جررت سے اسی وقت کھڑے ہو کے اور وہ صادق سنجرانی صاحب کی جان نکل رہی تھی وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی تقریر بیچ میں سے کارٹ دی گئی افران اللہ نے درست ترجمانی کی ہے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کی اس لیے کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ ملک جو ہے جمہوری پروسس کے نتیجے سے بننے والے ملک میں استحقام جمہوریت کی وجہ سے آئے گا یہ ایک سازش ہو رہی ہے ہم بھی سن رہے تھے ہمیں بھی بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دہشتگردی کا رجعہ نام ہو گیا دہشتگردی کے واقعات ہوں گے یہاں تک آ گیا خدا نہ کرے ہم نے پہلے بھی بیلزیر بٹو صاحبہ کی قربانی دیا ایک بڑا آدمی بھی جا سکتا ہے اور پھر الیکشن کا عمل یہ الیکشن کے عمل پہ سرنداز ہونا دشمن کی کوشش ہے وہ نہیں چاہتا ہے پاکستان اندرونی طور پہ مضبوط اور مستاقب ہو اور پاکستان اندرونی طور پہ مضبوط اور مستاقب تب ہوگا جب یہاں پر ایک مضبوط موثر حکومت وجود میں آئے گی اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آج بروقت پاکستان کی پلیٹیکل فورسز نے نوٹس لیا ہے اس بات کا سب نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات ہوں گے آٹھ فروری کے انتخابات کے پیچھے پاکستان کی عدالت عظمہ بھی ہے وانے صدر بھی ہے پلیٹیکل فورسز بھی ہے اور جو لوگ اس پہ سرنداز ہونا چاہتے ہیں یہ بارہن لوگ کون ہیں ان کا کیا پس منظر ہے وہ ٹھیک کہا ہے یہ گینگ ہے اور یہ گینگ کن کا ہے یہ سینٹ کی کاروائی کرنے والے پارلی بلنی رپورٹر سے پوچھے کہ کن کے کمرے میں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھکی آئے جمعہ کی نواز تک تو کسی کو پتا نہیں تھا آ کے اپنی واردہ ڈال کے وہاں سے دوڑ گئے یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے لیے لمبے فکری ہے کہ اس طرح کے لوگ اوانے بالا میں اور یہ آتے کس طرح ہیں یہ آپ کو پتا ہے میں بتانا نہیں چاہتا کس راستے سے آتے ہیں کس مقاصل سے آتے ہیں اور پھر بڑے کھیل کا حصہ بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ اور پلٹیکل فورسز کو پاکستان کے اندر انتخابی محول تاری کرنا چاہیے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور ایک ایسا ایجنڈہ دینا چاہیے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتا ہو کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے تو پاکستان کے اندر استحقام آئے گا انتخابی محول پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے سلمان غنی صاحب بابی آپ نے یہ کہا کہ استحقام اسی صورت آ سکتا ہے ملک میں معیشت کا بھی تب ہی بہتر ہو سکتی ہے جب یہاں پہ ایک سٹیبل پولٹیکل گورنمنٹ ہوگی حسن اسکری صاحب آج کی یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے اس کو لے کر کے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے ایسی قرادات پیش کرنا یا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا موسم کو یا کسی بھی دوسری وجہ کو دہشتگردی ایک سیریس ایشو ہے اس کو جواز بنا کے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں کیا کوئی ایسی پریزیڈنٹ ملتا کی ہمیں ماضی میں یا دنیا میں دیکھیں ویسے تو سینرٹری ہو یا نیشنل اسیمبلی ہو قراردادیں پاس کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی آئین کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہے لیکن جو خلاف ورزی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جو کہ آئینی تقاضے کو پورا کرتا ہے الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک آئینی تقاضہ ہے اور جمہوری تقاضہ ہے اور یہ جو آٹھ فروری کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اس میں چیف جسٹیس او پاکستان یعنی جو بینچ تھی اس کا مشورہ پھر پریزیڈنٹ او پاکستان اور الیکشن کمیشن کے جو چیئرمن اور جو باقی میمبران ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے کنسلٹیشن سے ایک باہمی رضا مندی سے ایک فیصلہ ہوا ہے کہ فلان تاریخ کو الیکشن ہونا ہے تو اس طریقے سے یہ فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ انتخابات ہو تاکہ آپ کی قومی اسیمبلی آئے اور اس کے بعد جو ہے جو موجودہ سینٹ ہے اس کا آدھے میمبران جو ہے مارچ میں ختم ہو جائیں گے سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے اور سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے الیکشن جو ہیں ہمارے صوبائی اور مرکزی انتخابات جو ہیں وہ مکمل جو ہیں طور پہ نہیں ہوتے تو اس لیے پورے آپ ڈیموکریٹک پروسس کو اور آئینی تقاضوں کو ایک طرف رکھ کے اگر سیاسی نظام کو چلائیں گے تو پھر جو ہے اس کے نتائج کو اتنے اچھے برامد نہیں ہوں گے تو اس میں تو صرف یہی ہے کہ یہ جو قرارداد کو پاس کرنے کا حق تو ہوتا ہے ادارے کا یعنی قومی اسیمبلی ہوئے سینٹ ہو لیکن جو اہم موضوعات ہوتے ہیں اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ تمام ممبران کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے آپ ایجنڈے میں شامل کرتے ہیں نوٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ پھر ممبران خود بخود آتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اہم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ایک فیصلہ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس طریقے سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی طریقہ کار ہے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور کہ الیکشن کو ڈیلے کر آیا جائے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور یہ رجحانات کنفیوجن پیدا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کی سیاست میں کنفیوجن کم ہو اور جو ہم اہنگی میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان چیلنجز اس کا آپ مقابلہ کر سکیں الیکشن بزاتے خود تو ہر مسئلہ حل نہیں کرتا لیکن الیکشن آپ کو ایک طریقہ کار دیتا ہے ایک راستہ بتاتا ہے اور ایک طرف اشارہ کرتا ہے کس طریقے سے قوم اکٹھی ہو کر اگر آپ نے مسائل کو ایڈریس کرے تب مسائل حل ہوں قرادات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس میں مسئلہ ہے رشید صافی صاحب آپ کی طرف آوں گی اور آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ کیا موسم یا دہشتگردی یا کسی بھی دوسرے جواز کو وجہ بنا کر الیکشن ملتوی قرائے جا سکتے ہیں کیا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے ہمیں دیکھیں پاکستان میں تو ایسی کوئی نظیر نہیں ہے سلمان غنی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ بنظیر بٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی انتخابات کا انقاد ہوا دو آزار تیرہ دو آزار اٹارہ تب بھی دہشتگردی کی بہت بڑی لہر پاکستان میں موجود تھی لیکن پھر بھی انتخابات کا انقاد ہوا اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سرحدی پٹی میں بلستان اور پختنخواہ کے کچھ علاقوں میں دیشتگردی کی شدید لہر موجود ہے خدشات موجود ہے کچھ علاقوں میں سردی کی بھی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے برفباری بھی شروع ہو چکی ہے لیکن یہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تئیس کروڑ کے ملک میں ہی آپ دس لوگوں کے کہنے پہ انتخابات کو التباہ میں ڈال دے جو پہلے ہی سے بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں آپ وہاں پہ دوبارہ انتخابات کروائے اس قرادات میں تو یہ کوئی تجویز ہے ہی نہیں کہ آپ اول تو دہشتگردی ختم ہونے کا کسی کے پاس کوئی ٹائم لائن ہے ہی نہیں کہ دہشتگردی کی افریت کب ہمارے خطے سے ختم ہوگی اگر دلاور خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ دو مہینے بعد دہشتگردی پاکستان میں نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم یہ کڑوا گون پینے پہ بھی راضی ہو جائے کہ چلے دو مہینے بعد آپ الیکشن کروا دے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ نے اس میں کوئی حل تجویز ہی نہیں کیا ہے کہ اس قرادات کا مقصد کیا ہے مدعا تو آپ نے مدعا بیان کر دیا ہے لیکن حل بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ حل کیا ہے آپ حل نہیں بتا رہے کام شرف آپ نے یہ کرنا تھا کہ آپ نے ابحام پیدا کرنا تھا ووٹر اور جو کنڈیڈیٹ اور جو جماتے تھی ان کو کنفیوز بنانا تھا وہ آپ نے مزید کنفیوزن مزید دن اڑا کے دھول اڑا کے آپ نے فضا کو مقتر کیا خراب کیا دیکھیں اس پہ کوئی بڑی سیاسی جماعت کنسنٹ تو یہ ہونا چاہیے تاکہ جو مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت یا جو آپ پیپلس پارٹی بریت کا اظہار کر رہے ہیں اگر پیپلس پارٹی بحیث ہے تو جماعت ہی مطالبہ کرتی جن جماعتوں کو خیبر پختنخواہ میں سب سے زیادہ خطرہ ہے دیشتگردی کا جے ای وائی نے اس قراردات کے حوالے سے کچھ نہیں کہا عوامی نشنل پارٹی کا جو پارلمانی لیڈر ہے حاجی حدات اللہ ان کی طرف سے نہ تو شرکت اس وقت تھی نہ ان کی طرف سے یہ قراردات پیش ہوا اور دیکھیں پارلمان کے ساتھ مزاق کی یہ صورتحال بھی آپ نوٹ فرمایا ہے سانیہ کہ سو لوگوں کے ایوان میں چودہ لوگ موجود ہیں اور وہ فیصلہ منٹو میں کر رہے ہیں تیس کروڑ عوام کی تقدیر کا جو ہم اس بات پر تمام قوم متفق ہے کہ اگر ہمیں استحکام چاہیے تو ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے اور یہ ایوان بالا ہے یہ لوگ جو ہے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں یہ جو جمہوری اور پارلمانی نظام میں سینٹ کو جو ہے ایک ماہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے انہوں نے لیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے پارلمان کو مضبوط کرنے کیلئے پارلمانی اور جمہوری نظام کو پروار چڑھانے میں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا نہ کہ یہ مزید ابحام پیدا کر رہے ہیں الیکشن سے لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں لوگوں کو ڈھرا رہے ہیں بھئی اگر آپ ڈھرا رہے تو پھر حل بھی پیش کریں بلکل ایک ساجس کے تحت یہ کام ہوا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آج کا دن کا انتخاب کیا گیا جمعہ کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ سینٹ میں مختصر سی کاروائی ہوتی ہے صحیح اس کی آئینی حیثیت یا قانونی حیثیت یا بائننگ ہو یا نہ ہو لیکن اس سے ایک ابحام ضرور پیدا ہوا ہے ایک سائیکلوجیکل جو سیچویشن ہے ایک پریشر ہے کہ ابحام پیدا ہوا ہے ساری صورتحال سے یہ تو اپنے جگہ پر موجود ہے یہاں پر ہم ایک بریک شامل کریں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکاس کریں گے ایک واضح تاریخ کی موجودگی میں کیا جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اب تک سیاسی ماحول پیدا کر پائیں اس ملک میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آٹھ فروری کے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے سینٹ میں آج پیش ہونے والی کرادات کی اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم یہ ٹاپیک ڈسکاس کریں گے کہ آٹھ فروری کے جو انتخابات ہیں وہ ملتوی کرانے کے لیے کرادات تو آج پیش کی گئی لیکن اس سے پہلے ایک واضح تاریخ موجود ہے اور ابھی بھی اس کا کوئی اثر شاید نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا ملک میں سیاسی محول نظر آیا کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز جیسا کہ ایک عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جو محول ہونا چاہیے کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ محول بنا پائیں ملک میں مجیب الرحمہ شامی صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گی ایک واضح تاریخ موجود تھی سپریم کورٹ کا یہ واضح حکم موجود تھا کہ پتھر پر لکیر ہے کہ آٹھ فرمی کوئی الیکشن ہوں گے لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو نظر آیا کہ ملک میں کوئی الیکشن کا محول تھا اگر پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیوزن کو دیکھیں ہم تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ جو ہے نا الیکشن کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اب تو سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے تو سینٹ جو سینٹ کا کوئی اختیار ہے جب موجود ہی نہیں ہے تو قرارداز منظور کرتی رہے اور یہ بھونڈے طریقے سے جو منظور کی گئی ہے میں سمجھتی ہے یہ چیلنج ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ان کو چیئرمن سینٹ سے ضرور جواب طلب کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک محول کی بات کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہیں وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کر رہی ہیں اور نومینیشل پیپرز فائل ہو رہے ہیں اور مینیفیسٹو جو ہے پیپلز پارٹی نے تو ایک قسم کا مینیفیسٹو اپنا جاری کر دیا ہے لیکن مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو بھی چند روز میں لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو اور لوگ کینڈیڈیٹس بڑی تعداد میں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے قاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں اب وہ اپیل کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں جن لوگوں کے قاغذات مسترض ہو گئے ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں اپیلن ٹریبیونز ان کا فیصلہ کر دیں گے تو محول تو ایک بن رہا ہے اور اب یہ ہے کہ انتخابی جلسے میرا خیال ہے کہ آئندہ دو تین ہفتے میں انتخابی جلسے بھی ہوں گے اور اس طریقے سے ایک گرمہ گرمی بھی پیدا ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے ابھی تو پی ٹی آئی کو تو یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو بلے کا نشان ملنا ہے کہ نہیں ملنا اس نے پارٹی کے طور پر انتخاب میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا یا اس کے لوگوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے ہیں اور ہر ایک کے پاس نشان مختلف ہوگا تو ابھی تو پی ٹی آئی سے کیا توقع کریں کہ جلسے وہ کیسے شروع کریں اور کس طریقے سے اس مرحلے سے گزرے بغیر وہ آگے بڑھ جائے ایک تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے حالات اور مشکلات سے عوضہ بڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو فائنلائز کر رہی ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کے بلاول بھٹو زرداری اس کا تو اعلان بھی کر دیا انہوں نے کہ وہ وزیر اعظم کے کیڈیڈیٹ ہیں وہ جگہ جگہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور اپنا منشور بھی لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس لیے ایک ماحول جو ہے وہ تو انتخابی ماحول بن رہا ہے اور آہستہ آہستہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے کیا وہ پارٹی کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی کانونی پچیدگیوں کی وجہ سے بھی وہ ماحول نہیں بنا پا رہے ہیں وہ اس طرح گرم نہیں ہوگا جس طرح ہماری خواہش ہے سلمان غنی صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ اب یہ جیسے شامی صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو چلیں کانونی پچیدگیوں کا سامنا کری اس لیے ماحول نے بنا پائی مسلم ایک نون نے ماحول بنایا تیکھیں ایک بات جو ہے وہ گدشتہ ہفتے ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کے کاغذات مصرد ہو گئے لیکن ٹربیونلز میں سے آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ان کے کاغذات کلیر ہو گئے شاہب عمد کرویج صاحب شیخ رشید صاحب شوہب شہین صاحب ہمارے کلیگ عیاز امیر صاحب نکوی صاحب ہے کراچی سے راجہ بشارت صاحب فواد چودری صاحب تو بہت صورتحال چونکہ امران خان صاحب تو چونکہ سزا یافتہ ہے اس کے بعد ان کی پارٹی لیڈرشپ اس مرلے سے نکل رہی ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ انتخابی محول اگر انتخابی محول سانیہ صاحبہ تاری ہوتا تو ان سینیٹرز کو یہ جرت نہ ہوتی اور اب ہم اس بات کا ترضیہ کریں کہ یہ محول کیوں تاری نہیں ہو پا رہا شامی صاحب نے کہا کہ تاری ہو رہا ہے ماضی کے الیکشنز پانچ الیکشنز میں نے کور کی ہیں اس وقت پیک پہ ہوتی ہے کمپین جلسے ہو رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ میرا خیل ہمیں جیسے ہم کریڈٹ دے رہے تھے کہ پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز یکسو ہیں الیکشن کروانے میں تو یہ چار چھڑ ان کے خلاف ہے کہ پانچ سال میں پاکستان کی تمام پلیٹیکل پارٹیز حکومت کے اندر رہیں ان کی ایاشییں مرات کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے کسی چیز میں کمی نہیں کی پاکستان کے تئیس چوبیس کروڑ عوام جو ہے مہنگائی بے روزگاری کی آگ میں جلتے رہے اور کوئی کسی نے لوگوں کے زخموں پہ مرم نہیں رکھی اور ایسی پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نوم تھی جس نے ہمیشہ جن کا ووٹ بینک کی اس بنیاد پہ کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور سولہ ماہ کی حکومت لے کے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے جو دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی اس کا علاج تو کر دیا لیکن ریلیف نہیں دے سکے پیپلز پارٹیز ساتھ شامل تھی وہ آج ان کو مہنگائی لیگ قرار دے رہی ذرا اندازہ لگائیں آپ تضادات اور ساڑھے تین سال والی حکومت جس نے پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آنی تھی اس نے پاکستان کو کہاں پنچا دیا کہ کبھی پلوٹیکل پارٹیز پاکستان کی ریاست پر ملاور نہیں ہوتی تھی ریاستی اداروں کو ٹارگٹ لیتی کرتے اس ساری کنفیول کی وجہ سے آج پاکستان کے در انتخابی محول تاری نہیں ہو رہا اور اگر انتخابی محول تاری ہو گیا ہوتا تو یہ جو مانگے تانگے کے سینٹرز ہیں نا ان کو یہ جورت نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز کو ایک قابل عمل ایجنڈا لانا چاہیے منشور لانا چاہیے یہ نہیں یہ منشور ہوتا کہ ہم بیس لاک گھر دے دیں گے پچاس لاک گھر دے دیں گے ایک روڈ لاکریل دے دیں گے کہاں سے دے دیں گے پاکستان کو آپ نے لا کے کہاں کھڑا کر دیا ہے اور اگر پاکستان کے سارے فیصلے آئی ایم ایف نے کرنے ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے وہ وارث ہے تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گیند پاکستان کی پلوٹیکل لیڈرشپ کی کوٹ میں ہیں انہیں اب قوم قوم کے اندر اپنے اعتماد بھی بال کرنا پڑے گا چونکہ لوگ مسائل زدہ ہیں لوگ مہنگائی زدہ ہیں یہ مان لے کہ آج ان کے چورا نہیں جل رہا ان کے دل جل رہے ہیں یہ بجلی کے بل جن بل چکے ہیں اور اب یہ گیس اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ گیس کے بل جو ہیں کہ ہر مینے از خود ہی بڑھتے جا رہے ہیں کہ جو چار سو روپے کا بلتا وہ چونتی سو روپے میں اور چونتی سو والا ہز دفعہ چوتالی سو میں ہو گیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اور سانیہ صاحب کوئی ہفتہ نہیں گزر رہا کوئی ہفتہ نہیں گزر رہا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ نہ ہو رہا ہو کسی پلیٹیکل لیڈلشپ کا بیان پڑا ہے کہ جو بجلی کے جھٹکے پاکستان کے عوام کو لگ رہے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں کوئی سے سیاست کر رہے ہیں کیسی دیموکریسی ہے جو پاکستان کے در ڈیلیور نہیں کر رہی اور آپ بورڈ اب آپ سے باغ رہے ہیں اور اب آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ وزن ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے انتخابی محول اس لیے تارینی ہو رہا کہ لوگوں کے اندر منوسی ہے غصہ ہے اور ردہ ملے اس لیے اب ان پولٹیکل پارٹیز کے پاس اب یہ جانا عوام میں اس طرح سے ان کو فیس نہیں کر پا رہی یہ آپ کہہ رہے تھے آپ کا پوائنٹ آ گیا یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک واپس آئیں گے تو اپنے پینل کے دوسرے میں امران کی رائے بھی اس پہ لیں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پولٹیکل جو ایک ماحول ہوتا ہے انتخابات سے پہلے کی جو گہمہ گہمی ہوتی ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کیوں اتاری نہیں کر پائیں اور ہمارے پینل کا یہ خیال تھا چونکہ وہ ڈلیور نہیں کر پائیں اس لیے اب وہ اپنے پولٹیکل جو ان کے ووٹرز ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ان کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہی اور ان کا سامنا نہیں کر پا رہی ہے حسن نسکری صاحب سے یہ ہم جانا چاہیں گے کہ پچھلی اگر ہم کارکردگی چھوڑ دیں کہ سولہ مہینے میں کیا ہوا پچھلے پانچ سال میں کیا ہوا آگے اگر آٹھ فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اب عوام کے لیے ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے دیکھئے ڈلیور کرنے کی بات تو بعد میں آئے گی فیلحال تو پولٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں پتا کہ کیا ڈلیور کرنا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک عام آدمی کی لیول پر عدم وابستگی اور نا امیدی کا رجحان ہے کیونکہ جو پولٹیکل لیڈرشپ گفتگو کر رہی ہے اس کا عوام کے معاملات اور مسائل سے کوئی تعلق نہیں آپ یوں کریں نا اخبارات کو اٹھائیے جو اس کا آسان طریقہ ہے اخبارات پہ اٹھائیے اور اخبارات میں دیکھئے کہ ہمارے سیاستدان جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا لڑوا رہے ہیں قیادت کر رہے ہیں ان کے بیانات کیا ہیں کیا ان کے بیانات میں کوئی ایسا سلوشن ہے جس سے کہ ان کے جو اقتصادی بہران اس ملک کے اندر ہے جو عوام پہ قیمتوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے اور جو اس وقت کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان کے اندر ریاستی ادارے مثلا جو بجلی پانی یہ تو ریاستی ادارے ہیں نا بجلی والے پانی والے اور گیس والے اپنی مرضی سے قیمتیں ہمیں صرف اخبار میں پتہ لگتا جی چار روپے ساڑھے چار روپے بڑھ گئے یہ دو روپے اگلے مہینے آئیں گے وہ جو ہے فیول ایجسمنٹ پرائس کے اندر بجلی کے اور اسی طرح جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ بھی کھولی پھر رہی ہیں کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ پرائس کو جب چاہیں جتنا چاہیں جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ عوام کی عوام کو نقصان پہنچا کے ہمارے ہاں ایک اقتصادی طبقے نے فائدہ اٹھایا ہے اور اس اقتصادی طبقے کا اثر ہماری سیاسی جماعتوں پہ ہے کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں فنڈنگ پہ انعظار کرتی ہیں فنڈنگ میں اور آپ تو نہیں دے سکتے نا ان کو تو بڑے بڑی فنڈنگ چاہیے جو بڑے بڑی فنڈنگ آپ کو مہیا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے مفادات رکھتے ہیں اور ان مفادات کی بنیاد پہ وہ فنڈنگ پروائیڈ کرتے ہیں تو لہٰذا اس وقت بہت بڑا ایک گیپ ہے سیاسی لیڈروں کی سوچ میں اور اور مسائل میں ٹھیک ہے وہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم مسئلے حل کریں گے ہم پرائز کنٹرول کریں گے بھائی یہ کس طرح کریں گے کیا میکنزمز ہیں کیا طریقہ کار ہے کون سا بیوروکریٹک سسٹم کو آپ استعمال کر کے چیزوں کے پرائز کنٹرول کریں گے کس طرح ان اناثر کو آپ کنٹرول کریں گے جن کے پیسے پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس وجہ سے ایک بڑا ہی ناومیدی کا ماحول ہمیں عوام کی سطح پر نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے لیے اتنا انتھیوزم نہیں ہے عوام الیکشن میں اس وقت ابھی تک کوئی دلچسپی نہیں اظہار کر رہا ہے کیونکہ لیڈرشپ بھی کوئی اپنے آپ کو ایکٹیبلی پریزنٹ نہیں کر رہے بلاول گٹوے سے جب اپنی کیمپین کر رہے تھے تو وہ کاربن کریڈٹس کے تھو اور پھر کچھ وزارتیں ختم کر کے وہ کہہ رہے تھے میں اتنے پیسے بچاؤں گا کہ پھر عوام کو اس سے ہم ریلیف دیں گے رشید صافی صاحب آپ کی طرف آوں گی کیا آپ کو کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نظر آتی ہے جس کے ایجنڈے پر عوام کی فلا ہو یہ تو میرے خال میں اس کیلئے کافی محنت کرنی ہوگی تحقیق کے بعد ہی اگر کچھ ہاتھ لگے تو آپ کے ساتھ ثانیہ پھر میں شیئر کر لوں گا اس وقت تو مجھے کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آ رہی جو عوام کیلئے سیاست کر رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کیلئے یہ جو ان کی سرگرمیاں ہے یہ وہاں تک یہ محدود ہے عوام دیکھیں اتنی بے حیثی ہے سردی کے موسم میں ہم نے کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھا تھا اب سردی کے موسم اب دند کو مورد الزام ٹیرایا جا رہا ہے ایسے علاقے ہیں پخت انخواہ کے اور حتی اسلامباد اور پنڈی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آٹ آٹ گھنٹے چے چے گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور بعد جب بل کی طرف آتی ہے تو اس پہ روز اضافہ ہوتا ہے اگر کسی کا دس آزار روپے آتا ہے تو اگلے مہینے وہ پندرہ آزار خدبہ ہو جاتا ہے اگر یہ عوام کیلئے سیاست کی جاتی تو یہ تمام چیزیں یہ ایجنڈے میں شامل ہوتی ترجیحات میں شامل ہوتی یہ مہنگائی یہ بے روزگاری یہ بدمنی ان کا دیکھیں ناروں سے تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ بے روزگاری ہے ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہے ہم خود دہشتگردی کو بگت رہے ہیں ہمیں یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حل پیش کرے کوئی بھی جماعت کرے پی ٹی آئی پیش کرے پیپلز پارٹی پیش کرے مسلم لیگ نون کرے جی ایو آئی کرے جماعت اسلامی کرے کوئی کرے لیکن ہمیں بتائے کہ اس طریقے سے ہماری نجات ہوگی یا جو مہنگائی کا جو طوفان ہے بے روزگاری کا طوفان ہے بدمنی کا طوفان ہے آدم استحقام کی جو کیفیت ہے اس کو اس طریقے سے روکیں گے ہم یہ بھی سمجھتے کہ مسائل گمبیر ہے ہمیں دس سال بتایا جائے پندرہ سال بتایا جائے بیس سال کا منصوبہ ہمیں دیا جائے کہ بیس سال کے بعد پاکستان صدر جائے گا یا ٹیک ہو جائے گا نہ تو کسی کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی ترجیح ہے اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے ابھی تک ڈرائنگ رومز تک ہی انتقابی سرگرمیاں وہ محدود ہے حتیٰ کہ پاکستان کا سیاسی دار الخلافہ یعنی لاہور میں وہ کیفیت نہیں بن پا رہی ہے آج تھی کہ بلاہ البٹو صاحب نے ایک جلسہ کر دیا اس سے پہلے بھی وہ میدان پہ آئے تھے نواز شریف صاحب جب لندن سے آئے تب انہوں نے جلسہ کیا تھا لیکن اس کے بات خاموشی ہے اس کے بات کچھ خاص نہیں ہو رہا آج جو ہے زدفقار علی بھٹو صاحب کا جتا ان کا جنم دن تھا اس حوالے سے بھی کچھ خاص سرگرمیاں میں دیکھنے کو نہیں ملی جب یہ کیفیت آپ کے سیاسی دار الخلافہ یعنی لاہور کے یہ حالت ہے تمہیں کیا بات کروں باجوڑ کی میں کیا بات کروں تربت کی میں یہ بتایا کہ مسائل ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمیں بتاتی ہیں اور مسائل تو ہمیں پہلے ہی بتائیں ہمیں ہل بتائیں اور کون ہل کرے گا یہ اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں آٹھ فروری کو تو اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے وہ ان مسائل کو کیسے ہل کرتی ہے آج کے شو سے اتنا ہی کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی